موسیقی اسلام علیکم معزز خواتین و عزاد پروگرام ہم لوگ کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز ناظرین آج کے پروگرام میں ہم فیصلہ با شہر سے آپ کے لیے ایک ایسا خوفناک واقعہ لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں ابتدا میں تفصیل بتاتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ احمد حسین نامی شخص کو اس کی اپنی بیوی نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر قتل کیا لاش کی بے حرمتی ہوئی اور وہی مکان جو احمد حسین نے بہت شوق سے اور اپنی زندگی کی جمع پونچی اکٹھی کر کے تعمیر کیا تھا وہی مکان اس کی قبر بنا آخر یہ سب کرنے والے کون تھے اور کس طرح سے کیا گیا یہ جانتے ہوئے سب سے پہلے ہم چل کر ملاقات کرتے ہیں لوائکین سے اور ان سے ان کی فریاد سنتے ہیں ناظرین ہم موجود ہیں احمد حسین صاحب کے گھر میں یہ وہی گھر ہے کہ جہاں پر وہ رہائش پذیر تھے اور اسی گھر میں ان کو قتل کر کے دفنا بھی دیا گیا ہمارے ساتھ ان کے بھائی اور ان کی دونوں بہنیں موجود ہیں ان سے تفصیل جانتے ہیں کہ یہ سب ہوا کس طرح سے آپ کے بھائی احمد حسین صاحب سعودیہ میں رہتے تھے وہی پر زندگی کے بیس سال لگ بگ انہوں نے وہاں پر گزارے واپس پاکستان لوٹے اپنی فیملی کے ساتھ جس میں ان کی بیوی ان کی بچے اسی گھر میں رہ رہے تھے اور پھر اسی گھر میں ان کا قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والا بھی کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی بیوی ہیں جنہوں نے قتل کیا اور کچھ اور لوگ ساتھ میں شامل ہوئے جنہوں نے مل کر قتل کیا یہ بتائیے کہ آپ تک یہ ساری اطلاع کیسے پہنچی میرے دوست کا جو بھائی ہے نا اس کو وہاں پہ وہ اٹھ کے آیا نا جب میرا بھائی اس نے بلا شاہ صاحب آبی ساتھ چلو صبح گھر سے شادی سے نا کٹھے ہی چلے جائیں گے اور شاہ صاحب نے بولا کہ نہیں آرہا میں آپ کو صبح نو ساڑھے نو بجے فون کروں گا اور آپ پھر تیار ہو جانا پھر ماں ہوں گا پھر ہم کٹھے ہی نکل جائیں گے بھائی نے بولا چلو ٹھیک ہے وہاں سے وہ آیا گھر میں میرا ساتھ ساڑھے ساتھ یا آٹھ بجے اس کے بعد وہ اوپر آیا کپڑے شپڑے چیند کیے گھر کی کچھ چیزیں لے کے آیا اس کے بعد وہ اس کی بیگم نے اس میں دودھ میں چار کولین ڈال کے دی دودھ وہ ڈیلی پیتا تھا پی پوکی اس کے بعد وہ بچوں کو اس نے بلایا بچوں نے اس کو دبایا دبویا اس کے بعد اس کو نیچے بھی دیا اور بولا کہ میرے پاؤں میں نا میرا پاؤں سو رہا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو بچوں کو اس نے نیچے بھی دیا کہ بقول ان کے ان کی میسیس کے اور وہ مجرم کے بھائی کو پھر وہ سو گیا اس کے بعد باب بھی ماری نے یہ بولا کہ ساڑھے گیارہ بجے جو آنا میں نے جا کے نیچے والا دروازہ کھول ہے یہ اوپر آ گئی ہیں اس کے بعد وہ تین بندے آئے ہیں انہوں نے پتہ نہیں ہمارا یہ ادھر والا کمرہ بھائی کا بیڈروم جو ہے وہاں سے انہوں نے اٹھا کے اس کمرے میں لے کے آئے اور اس کمرے میں لا کے اس کو نہ لٹایا سیدھا کر کے نیچے کلین دی ہے برون کلر کا اس کے بعد اس کے پاس سے بیٹھ کے نیچے بیٹھ کے نہ اس کو فیر مارا مجھے دو تین دن بعد بھائی نے بتایا کہ اس طرح بھائی کا نمبر بن جا رہا ہے تو پریشان بہت ہوگی یہ میری سسٹر ہے انہیں بھی اس نے بھی بتایا بھائیوں کو کہ یار اس کا فون بن جا رہا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے فون کیوں بن جا رہا ہے وہ غیب ہے بابی نے ہمیں پھر اس طرح بتایا گیا کہ وہ بندہ جمعہ رات کو جمعہ والدن صبح کوئی بندہ ہے چھ ساٹھے چھ بجے ٹھیک ہے وان ٹو فائیو تھا بلیک کلر کا اس کے پاس تمہارا بھائی دو کپڑے ایک لاکھ سے اوپر پیسے اور اپنا پسٹل لسنس والا اور پرفیوم وغیرہ لے کے چلا گیا ہے وہ بھول رہا تھا کہ تین چار دن اگر میرا موبیل باندھ رہے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی کسی بات کی بھی ہم نے تین چار دن ویٹ کیا ویٹ کرنے کے بعد یہ سسٹر بھی پریشان ہو گئی اور وہ بھی ہو گئے نام دن میرا خیال ہے تو باجی پریشان زیادہ ہو گئے کیونکہ پتہ نہیں جا جا رہا تھا مسلسل موبیل بن جا ہے اس واقعے کو نو دن گزر چکے تھے گزر چکے تھے ٹھیک ہے کہ نو دن اس دن میں پھر باجی بولتی کہ آپ تھانے جاؤ جا کے رپڑ لکھاؤ اور میں جا کے ادھر گھر میں ذرا پتہ پتہ کرتی ہوں جا کے دیکھتے ہیں میں پھر تھانے گیا تھانے جا کے رپڑ شپڑ لکھائی ان کا سارا کچھ کی ہے میں پھر ادھر آ گیا ہم میرا خیال سسٹر میری دو بجی کے ہاں پہ آئے ہیں یہ بھی ساتھی باجی ہیں تھی بائی وغیرہ تھے ہمارے سارے ساتھ ادھر بیٹھے ہیں پوچھ کرتے رہے ہیں ان سے بھی باجی نے یہ بولا کہ چلیں ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم ہے کہ چلیں صبح لکیشن ہم نکال لیں گے پتہ چل جائے گا لاس ٹائم فون بند کہاں ہوا ہے سسٹر نے بولا کہ اگر اس زمین میں بھی دبا ہوا نا وہ تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا لوکیشن سے کہ یہ بندہ ادھر ہے خیر وہ گھبرا گو رہے گئے ہم نے ساڑھے آٹھ بجے یا نو بجے یہاں سے نکل گئے گی گیارہ بجے مجھے ایک کال آئی ہے کہ یار آپ ایم سین کے بھائی بھو رہے میں میں کہا جی میں احمد سین کا بھائی بھو رہا ہوں بھو رہے کہ یہاں پہ یار ایک چنگچی ہے یہ ہے وہ بندہ بھرت نے بولا کہ ایک چنگچی نہیں دو چنگچی نہیں ہے ایک کافی نہیں ہے تو اب جتنی جلدی ہو سکتا تو جلدی ہو کہ دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے میں نے اسی وقت ہی سسٹر کو فون کر دیا کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے تو میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی فوری ہم تیزی تیزی سے یہاں تک آئے اور سسٹر ہماری پیچھے ہی تھی ابھی ہم نے آگے یہ محلے میں جب گھسے ہیں تو واقعی دو چنگچی کھڑی تھی ٹی وی اور بیگ ابھی دو چیز ہی رکھی تھی میں اوپر آگیا اور پولیس والے بھی میرے ساتھ آگے اس کمرے میں وہ بچے بگرہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے آتی پوچھا یہ کیا مسئلہ کہتی آپ لوگ نے ہمیں ڈرائیب ہو دیا تھا تو میں کہے اتنا سمان لے کے جا کہا رہے ہو مجھے غصہ کہ میں نے بولا میرا بھائی کا ہے میں نے پھر تھپٹ وغیرہ لگایا ہے ٹانگیں ماری ہیں دو تین دفعہ مارا ہے اس وقت پولیس والے ساتھ ہی تھے وہ میرا بازوس نے پکڑا سائیڈ پہ لے گئی وہ واشروم کی طرف بولتی میں نے تمہارے بھائی کو مروا دیا اور میں نے قتل کروا دیا بندوں سے یہ سب یقیناً آپ کے لیے تو چونکا دینے والی بات تھی کہ آپ کے بھائی کو انہی کے گھر میں کسی غیر ننے بلکہ ان کی برابر کی وہ شریک بلکل ہے اور بچے بھی یہاں پر موجود تھے اور نو سے دس دن وہ یہاں پر رہتے رہے ہیں بلکہ ابھی جب ہم یہاں پر آ کر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پر بیٹھنا بہت مشکل ہے کیونکہ سمیل بہت زیادہ ہے اور جس جگہ پر ابھی آپ نے تشریف رکھی ہے یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر پھر آپ کے بھائی کے سر کو بھی دھویا گیا تھا دھویا پتہ نہیں بات رومے گیا پیک یہاں پر کیا گیا ہے آپ کی اپنے بھائی سے جب آہ کبھی آخری بات ہوئی ہو تو اس دوران انہوں نے کبھی آپ سے ذکر کیا کہ کوئی ایسا گھر میں مسئلہ چل رہا ہے میں نے فون کیا اس کا فون بند جا رہا تھا پھر فون کیا پھر بند جا رہا تھا میں لگاتار کرتی متواد تھا پھر میں نے اس کے گھر آہ اس کے بیوی کے فون پر کیا تو وہ چل رہا تھا میں نے کہا کہ یہ تمہارا فون کیوں چل رہا ہے ننے کا فون بند ہے کہنے لگی وہ تو گاؤں گیا ہوا باجی تو آپ اس طرح کریں دو دن کے بعد کرنا میں نے کہا آپ کیوں کہنے لگی وہ کہہ رہا تھا میں جاں جا رہا ہوں شادی بھی کرنی ہے میں نے اور میں نے ادھر رہنا بھی ہے تم فکر نہ کرنا میں فون ہاں فون بند رہے گا میں نے کہا اچھا مجھے چہر نہیں آیا اس شام کو میرا بلیڈ پیشن لو گیا میں گر گئی پتہ نہیں وہ دل کو پتہ چل گیا میرے کہ پتہ نہیں کوئی حاصل وہ اس کے ساتھ بچارے کے ساتھ میں نے اپنی بیڈ پیان کا فون گیا میں نے کہا سلطانہ مجھے لگتا ہے کہ ننہ نا کچھ ہوا ہے مشکل میں ہم نے استخارہ وغیرہ کروائے انہوں نے کہا وہ بہت کنجر میں مشکل میں پھر میں نے کہا اسے میں نے بولا یہ کہنے میں نے کہیں جانا تھا میں نے کہا تم پانچوں میں آتی جب میں کمرے میں انٹر ہوئی نا تو سمیل آ رہی تھی خون کی میں نے کہا اس کی بیٹی کو کہا میں نے نے کہا اس نے مجھے کہا انٹی آپ کو سمیل آ رہی ہے میں نے کہا ہاں مجھے آ رہی ہے یہ کہنے لگی کہ سمیل تو آ رہی ہے پتہ نہیں کس چیز کی ہے ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہمارے بھائی کوئی مال دے گی وہ تو پھر ہم خیر بیٹھے رہے یہ باتیں کرتی رہی یہ اشارے کرتی رہی کہہ رہی یہ ہے تو وہ جو بیٹھی ہوئی تھی کہنے لگی نہیں باجی آپ پتہ کرے رونے لگی اچھی اچھی مجھے باجی پتہ کر کے بتائیں میرا دیر بہت گھبرا رہا چھوٹ چھوٹے بچے ہیں میرے ہم نے کہا اچھا شام ہوگی اس طرح نا ایک آدمی آیا تین آدمی آئے وہ کہنے لگے کہ آپ نا حاجی صاحب کی در ہے میرے بھائی کا نام حاجی وہ حاجی صاحب چاہ رہا کہنے لگے حاجی صاحب تو نہیں ہے داست دین ہو گئے ہیں کہنے لگے اس کو کہنے لگا کہ باجی اب نیچے ہیں ہم سارے نیچے چلے گے تو کہنے لگا کہ باجی آپ اپنے بھائی کا سیم نمبر اور ان کا شناستی کار بغیرہ دے میں تو لوکیشن کا پتہ چلے وہ کہنے لگا باجی کیا کہ کے گیا تھا گھر میں نے کہا یہ کہنے لگی کہ چار دن کا کہہ کے گیا تھا کہہ رہا تھا میں خود دیفون کروں گا کہنے لگا باجی چور آپ کے گھر میں تو آپ اس طرح کرے اس کی نت آپ نگرانی کی کریں یہ بھاگنے والی ہے میں نے ان سے کہا کہ جب ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں سب انٹر ہوئے ہیں تو ہمیں گھر سے خوف بہتر ہی تھا ہم لوگ انٹر ہوگے سابه Enterprise دونوں بھائی ساب ہم لوگ اس ای روم میں بیٹ گئے تو میں ان وسارے کیا اس دن اواء دن تھا تو میں ہم سب ایدار بیٹھتے ہیں وہ انٹر ہوئے ہیں cartoon تو انٹر ہوئے ہیں تو ساتھ شغもう لگے گئے لگے تو میں نے کہا کوئیو بات نہیں ہے وہ آپ نے بھیجائے شادی پہ گیا پھلا تا کہ آپ کو بتا کہ مجھے شک ہے شک ہے بلکہ رات کو میری جب بات ہوئی ہے میں نے اسے کہا کہ مجھے ننے کا پتہ چل گیا ہے وہ فوم پر راپتہ تھا کہ ننے کا پتہ چل گیا ہے وہ اسے شادی کروا لیا اور وہ مری میں ہے وہ کہتے ہیں اچھا باجی ہے وہ مطلب میں نے کہا اس کو یہ یہ تینشن نہ ہو کہ ہم میرے پر شاک کر رہے ہیں پھر میں نے اسے کہا میں نے کہا جہا کہنا کیا کیے چیزیں لے کے گیا تھا کہتی وہ پسٹول لے کے گیا وہ برما کی تھی پسٹل لے کے گیا دو سوڑ لے کے میں نے کہا پسٹل رکھا تھا پسٹل لے تھا اس میں نے کہا پسٹل تم نے رکھا تھا میں نے پسٹول رکھاências ایک لاکھ پینتیس سزار پر اس کے پاس تھا دو گھڑییں اور دو پرفیوم اس پہ میں نے شاوپر میں موسیقی 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 گیا ہے کہ جہاں پر اہل خانہ ان کی بیوی بچیاں ان کا بیٹا دس دن اس واقعے کے بعد قتل کے بعد وہاں پر رہائش پزی رہے اب لیتے ہیں ہم بریک اور بریک کے بعد جب آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تو ہم آپ کو اسی گھر میں وہ جگہ دکھائیں گے کہ جہاں پر احمد حسین صاحب کو قتل کرنے کے بعد دفن آیا گیا ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد یہاں پہ اس کا وہ ہیڈ تھا سر تھا اور یہاں پہ رکھے نا اس نے اس کو فیر مارا رہا ہے ایسے بیٹھتا اب ماں انہیں کے ناتے بچوں کو کسی سے کیسے بچاؤگے بچوں کی پرورش کھون کرے گا بس یہ میرے سے پھائی پلتی ہو گیا بہت بڑی پلتی ہو گیا ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدیر پروگرام ہم لوگ اور آج کے پروگرام میں ہم اس خوفناک واقعے کی بات کہا رہے ہیں کہ جس میں احمد حسین صاحب کو ان کے اپنے ہی گھر میں قتل کیا گیا ان کی بیوی نے قتل کیا کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کے اور پھر ان کے گھر میں ہی ان کو دفنا دیا گیا جیسا کہ ہم نے آپ کو وفعے سے پہلے تفصیل بتائی اور یہ بھی بتایا کہ ہم آپ کو وہ جگہ دکھائیں گے کہ جہاں پر ان کو گھر میں دفنایا گیا وہ جگہ دکھانے سے پہلے اس کمرے میں ہم موجود ہیں کہ جس کمرے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ احمد حسین صاحب کے استعمال میں تھا یہیں پر ان کا زیادہ وقت گزرتا تھا بھائی ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں آپ کا آپ کے بھائی اسی کمرے میں زیادہ وقت گزارتے تھے جی جی بچے بھی کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے سوتا بھی یہیں پہ تھا اور اٹھتا بھی یہ تھا کھانا پینہ بھی یہیں کرتا تھا اس کے بعد یہ اس کا یہ بیڈ روم ہی سمجھ لیں اور جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت بھی وہ یہیں پر موجود تھے اور ان کو نیند کی گولیاں یہیں دی گئی جی اس کی میسیز نے چار اس کے بقول کے چار گولیاں میں نے دودھ میں ڈال کے دی ہلا کر دی اور اس کو پلایا یہاں تین بندے تھے وہ ساتھ ساتھ لے کے گئے ہیں ان کی میسیز بھی ساتھ تھی اور لے کرنا وہ چھوٹے کمرے میں چلے گئے سامنے والا جو بالکل سامنے والا جو کمرہ ہے ادھر لے کر آئے ہیں اور جب ادھر لے کر آئے ہیں اس کو سیدھا کر کے یہاں پہ لٹا دیا گیا ہے اس کمرے میں یوں لٹایا گیا جی اس کمرے میں اسی جگہ پہ اس طرح پہ لٹا دیا گیا سیدھا کر کے لٹا دیا گیا اور وہ جو بندہ تھا ساتھ جو جس نے فیر مارا ہے وہ یہاں پہ آیا ہے یہاں پہ اس کا وہ ہیڈ تھا سر تھا اور یہاں پہ رکھے نا اس نے اس کو فیر مارا ہے ایسے بیٹھ کے بہت زیادہ بلیڈنگ جب ہوئی جی جی تو تب اس کے بعد پھر کیا اس کے بعد اس کے اوپر یہ ایک اور کلین تھا وہ براؤن کلر کا تھا وہ اوپر سے لے کے آئے تھے وہ کلین کے اوپری کپڑے شپڑے بھی رکھے ہوں گے میٹرس بھی تھا میرا کیال ہاں اس کے بعد اس کو گڑیستے ہوئے یہاں پہ لے کے آئے ہیں یہاں پہ لے کے آگے ہیں نا ایک بندے نے بولا ہے کہ پہلے جا کے ایک بندہ اوپر سے جا کے دیکھے کہ محلے میں کسی نے فیر ویر کی آواز تو نہیں سنی دیکھو کہ باہر کوئی لڑکے عورتیں وغیرہ تو نہیں نکلی ہوئی ایک بندہ اوپر چلا گیا یہاں پہ سیڑیوں سے اوپر چلا گیا اور اس کو بچے بیک پہلے ہی ہو ریڈی یہاں پہ ریڈی تھا اس جو بھی بلیڈ نکلا یہاں پہ اس کو لٹایا ساہب آف کرتے اس جگہ بلکہ بھی یہ کچھ خون کے خون کے نشانات موجود بھی ہیں اب ہم گھر کے نیچے والے حصے میں آ چکے ہیں جہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خاصی زیادہ سمل بھی ہے اور یہاں پر رکھنا جو ہے وہ مشکل ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر احمد حسین صاحب کو لایا گیا اور پھر اس کے بعد ان کو یہاں پر دفنایا گیا یہ وہ جگہ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ خدائی کی گئی اور یہ کسی ایک اکیلے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنی گہری خدائی کی جائے اور یہاں پر دس دن دس دن ڈیڈ باڈی جو ہے وہ یہی پر رہی اور یہاں پر خدائی کرنے کے بعد ڈیڈ باڈی کو اس پیک میں جو کہ ابھی آپ وہ ونڈو میں اپنے دیکھ رہے ہیں فوٹیج میں کہ اس بیگ میں پیک کیا گیا تھا پیک کرنے کے بعد اسی مناسبت سے بیگ کو یہاں پر رکھا گیا اور یہ وہ رسی ہے کہ جس کو استعمال کیا گیا تھا اس بیگ کو باندنے کے لیے اس رسی کا کچھ حصہ استعمال کیا گیا تھا کاٹ کے نائلون کی ہے اور اس کے بعد پھر بیگ کو یہاں پر یہ خدائی کرنے کے بعد پھینک دیا گیا اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بقاعدہ مٹی پھینکی گئی ہم نے اتنا توڑا جتنی جگہ پہ وہ بیگتا اور اس کی میسی نے آ کے یہ وکوہ بتایا کہ اس جگہ پہ وہ لاش دفن ہے ان کی میسیز نے بتایا اس کی میسیز نے بتایا پیو نے بتایا اور یہ لیکن کافی وقت لگا ہوگا اتنی خدائی کرنے میں جی جی یہ دو تین دن کا کام تو کم سے کم ہے میکسیمم اور تین بندوں کا ہمیں ہمیں یہ کم سے کم چار گھنٹے لگے چار گھنٹے آپ کو لگا کم سے کم آٹھ دس بندوں نے یہ کام کیے اچھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جب یہ خدائی کی گئی تو اس کے بعد صرف کیا ایک ہی مٹی کی تیہ تھی اور بھی شٹر تھا تقریباً دو فٹ اس کی لاش نیچے سے اس کے اوپر وہ شٹر تھا یہ نیچے اس کو رکھا موسکو رکھا گیا اس کے اوپر مٹی ڈالی کی پھر شٹر ڈالا گیا پھر شٹر کے اوپر مٹی اس کے اوپر پلاسٹک پھر اوپر یہ لینٹل ڈالا گیا یعنی کہ اپنی طرف سے انہیں پکا کام کیا سمیل تک بائن نہ جائے یہ اس کو ایسا کیا گیا اور یہ بیس سال تک نہیں پتا چل سکتا ناظرین یہ وہ کالین کے جس کو استعمال کیا گیا تھا کہ جب فائر کیا گیا گولی چلائی گئی تو اس کالین کے اوپر رکھا گیا تھا تاکہ خون اگر بہ جائے تو وہ اس کے اوپر رکھا جائے اور اس کالین کو بھی جو ہے اور پھر یہ دیکھئے کہ جو سمان استعمال کیا گیا ہے ناظرین یہ آپ نے جگہ دیکھی کہ جہاں پر احمد حسین صاحب کو ان کے اپنے ہی گھر میں دفنایا گیا ہمارے ساتھ ان کی بہنیں ایک دفعہ پھر موجود ہیں یہ لمحہ جو ہے یا یہ موقع جو ہے وہ دیکھا نہیں جا سکتا ہے کہ جہاں پر آپ کے اپنے بھائی کو قتل کر کے دفنایا گیا آپ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہہ کے مجھ کو کڑی نواز شیف اور چیف سبس کو کہہ کے کڑی سے کڑی سزا اللہ دیتا شکیل اور رنگ والا احمد اور اس کے سخت اس کے بچے شامل احمد پر بیٹے نے میں ٹیٹر روائی ہے اس طرح اوپر کسنا رہے ان کو پتا تھا اس میں یہ شامل ہے بچے بھی شامل ہیں ہمارے ساتھ اب پولیس سٹیشن میں موجود ہیں زیر حراست نسرت اور یہی وہ خاتون ہیں کہ جن کے شوہر کا قتل ہوا یعنی کہ احمد حسین کا اور قتل کسی اور نے نہیں بلکہ ان کا خود کیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی اس میں ملوث تھے نسرت اب آپ زیر حراست ہیں آپ کی بیٹیاں بھی ہیں ایک بیٹا ہے چار بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے اور آپ نے اپنے شوہر کا قتل کر دیا کیوں اس لیے کہ میرا بندہ نظر نہیں سہی میرا بندہ سخت تو بیادہ آدمی ہے تو رات دن بچہ نے مارتی میں بھی مارتی وہ تو دو شادی ہے ایک پہلا بی بی میں ہی ہے دوسرا بی بی انڈونیشی ہے تو ان تیسرا شادی کرنے کے لئے تیاری کرنے کے لئے آپ برما سے ہیں ہاں جی لیکن آپ کو انہوں نے زندگی کی تمام اسائشیں دیں سکون دیا عزت دی گھر دیا رہنے کے لئے سر چھپانے کے لئے چھت دی سر پوش دیا لیکن اپنا بیٹی کے اوپر نظر رکھ دی اپنا بیٹی لیکن وہ تو اہل محلہ نے اس بات کی گوائی دی ہے کہ وہ بہت شریف نفس انسان ہیں اور ان کے بھائی بہن ہی ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں بھی تھے انہوں نے کہنا تھا کہ جو کیا دھر ہے وہ آپ کا ہے اور جو آپ نے کیا ہے اس کے لئے چلیں وجہ آپ کوئی ہی کیوں نہ بیان کر دیں پانچ سال سے یہ شخص اللہ دیتا آپ کے گھر آتا تھا کس لیے آتا تھا میرا میاں نے رکھا ہے انہوں آنا جانا کام شام کرنے لیکن کہا جاتا ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ چونکہ تعلقات تھے تو اس ورح سے آپ کے ساتھ دیتے رہے اگر وہ آپ کے غیر ہیں تو پھر آپ کے لئے وہ قتل کسی کا کیوں کریں گے اس نے یہ کہا میں ترے بندہ بچہ کو بڑا زیادتی کرنے بھی میں تیرے ساتھ دوں گی وہ خلیفہ ہے نا وہ آپ کے کہنے پر آپ کا ساتھ دے گا آپ کے بچوں کے ساتھ چونکہ رویہ ٹھیک نہیں تھا آپ نے کہا جی قتل کرنا ہے تو وہ آپ کے ساتھ مل گیا سو سے بات یہ ہے میرا بچہ کو بڑا زیادتی کرنے تو وہ کون لگتا تھا بچوں کا یہ بچوں کے تینوں کیا لگتے تھے جو انہوں نے قتل کر دیا آپ کے اپنے بچوں نے نام لیے میں نے آپ کے چھوٹے بیٹے فیصل سے پوچھا کہ کس کس نے کیا اس نے نام لیے تین اللہ دیتا احمد اور شکیل اہمد اور شکیل احمد اور شکیل اندھا سی آپ کے بچوں آپ کے بیٹے کے سامنے آپ کے شوہر کو دفنایا گیا نا نہیں ان کو نہیں پتا نہیں آپ کی بیٹے کو نہیں پتا کہ دفنایا گیا نہیں ان کو نہیں پتا بعد میں میں بتایا وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے اور مجھے معلوم اس طرح سے ہے کہ میرے سامنے وہ جا کر شکیل کے ساتھ سمنٹ لے کر آیا ہے اس نے کہا میرے سامنے دفنایا گیا ہے وہ میرا بیٹا نہیں کیا آپ کو درس پانے سے کیا ہوئی جو بھی لے کر آیا اللہ اتنو پتا جس کو بھی لے کر آیا اللہ اتنو پتا تو اللہ دتا نے قتل کیوں کیا اللہ دتا کسی کی جان کیوں لے گا اللہ دتا سے آپ کے شوہر کی کوئی دشمنی تو نہیں ہے اللہ دتا نے آ کر آپ کے کہنے پر یہ سب کیا آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں کیا وہ اسی لئے کیا آپ کا پاس زیادہ کرنے بچے کا پاس زیادہ کرنے میں تیرے ساتھ دوں دودھ میں ملا کر کتنی گولیاں دیں تھی چار گولیاں کھلائی کون سی گولیاں تھی گولیاں ملا کر دے دیں آپ کے شوہر سو گئے اس کے بعد کس کمرے میں سوئے وہ آپ کے اوپر والے حصے میں دو کمرے ہیں کس کمرے میں سوئے وہ جب بیٹھے والا کمرہ جو ہے یہ جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتے تھے وہاں پر سو گئے پھر اس کے بعد اٹھا کر لاکر انہیں دوسرے کمرے میں گولی ماری گئی نہیں نہیں ادھر ہی ماری گئے اور پھر اس کے بعد جو خون بہتا رہا وہ گھٹر میں کہاں پر بھایا وہ اوپر ہی جو دو کمروں کے درمیان جگہ ہے وہیں پر بچوں کو کب پتا چلا کہ آپ نے شوہر کو قدل کر دیا میں جب بچہ پیو گر میں نہیں آ رہی پھر میں بتایا اسرہ سرہ مسئلہ بات کتنے گھنٹے بعد کتنے دن بعد یعنی ہفتہ گزر گیا بچوں کو بچوں کو کسی سے کیسے بچاؤگے بچوں کی پرورش کون کرے گا بس یہ میرے سفائی پلتی ہو گیا بہت بڑی پلتی ہو گیا کیا سوچا تھا یہ کہاں سے سوچ آئی ایک خوبڑی میں سوچ کہاں سے آئی بس بہت دن سے گوشہ آگیا میں نے سمجھ نہیں آیا کی کہنا میں نے دن نظام تھا نہیں فاتا سی میرے وصح کوش کرو اللہ وصح مرے سے معافی دے دو جو خوش ہے مجھے معافی دے دو کس بات کی معافی مجھے معافی دے دو کس بات کی معافی جو خوش ہے میرے بچوں کو ایسا مجھے معافی دے دو دفنانے کے لیے ساری کھدائی ہوئی گھر کے نیچے والے حصے میں ان لوگوں نے کیتا ہے وہ فتح نہیں بندہ کتنا بلایا کتنا آیا ان لوگوں نے کیتا ہے سارا تو یہ کیسے کوئی تسلیم کر لے گا کہ غیر آدمی اللہ دیتا جس کا نام پانچ سال سے آپ کے گھر میں آنا جانا آپ سے اس نے ایک روپیہ نہیں لیا اور ایک شخص کا اس نے قتل کر دیا صرف اس لیے کہ آپ نے کہا جی میرے بچوں کے ساتھ یہ غلط رویہ ہے اور بچوں سے صحیح سے پیش نہیں آتا مارنا کوٹنا مارنا کوٹنا دم کیا دنی اگر بچوں کوئی شیڑیا نا اب تو کہہ دے کسی کو پتا ہے کہ تو انہوں میں گولی مار دنی فسطول مار دنی اثرہ دم کیا دن دی دن کیوئے ایسے سے کوربار کدر بھی جانتا نہیں آخر تاؤں آخر یہ کام کیتا ہے بھائی اور کوئی مسئلہ نہیں بس اسی بات سے آخر میں بچوں سے آخر میں کام کیتا ہے کوئی عورت شوہر کا قتل ہوا افسوس ہے بہت افسوس ہے بہت دکھ رہی ہے بس اسی بات سے میں تاؤں آگر کام کیا اور کوئی مسئلہ نہیں تاؤں آگے کام یہ کیا نا بہت سے کھر پہ بلا کر ایک شخص کو اپنے شوہر کو قتل کروایا نینا اید دا کہنا نازو قانون دا میں نے کچھ پتا نہیں سی جن نے جو کیا اللہ ایتہ نے میں بھی تاؤں آگر یہ کام کی باقی کوئی مسئلہ نہیں میں جوان بچھی ہے دوائے سے میں کام ہے ناظرین آپ نے یہ گرفتار ملزمان نصرت کو سنا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی میں نے تنگ آگر کیا اور اپنی بیچارگی لاچارگی کا اظہار کر رہی ہے اور یہی بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی میرا کچھ اس میں قصور نہیں ہے اور ساست اپیل بھی کر رہی ہے کہ جی مجھے معاف کر دو خدا کے واسطے میرے لئے کچھ کرو یہ حوالات میں بند ہو جانے کے بعد سبھی گرفتار ملزمان یہی کہا کرتے ہیں کہ جی ہم نے جو کیا وہ ہم سے غلطی ہوگی ہمیں معاف کر دو بہرحال معاف کرنے والے ہم کون ہیں یہ تو قانون میں عدالت میں فیصلہ کرنا ہے کہ کون قصور وار ہے اور کون نہیں لیکن یہ تو تیہ ہے کہ احمد حسین کا قتل ہوا اور قتل کرنے والے کون تھے وہ احمد حسین کی بیوی جو ابھی حوالات میں بند ہے جسے ابھی ہم نے بات کی اس کو معلوم تھا اس کے لائے ہوئے لوگ تھے اور یہ سب احمد حسین کی بیوی کے سامنے ہوا اب لیتے ہیں ہم بریک اور بریک کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او سے بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ گرفتار ملزم اللہ دیتا سے بھی پوچھیں گے کہ آخر اس نے کیوں یہ سب کیا جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف اس کو اتنا کہا گیا کہ مجھے شہر تنگ کرتا ہے میرے بچوں کو تنگ کرتا ہے تو کیا صرف اتنی سی بات پہلا دیتا اٹھا بغیر کوئی روپیہ بغیر کوئی پیسہ لیے وہ مافضہ لیے اٹھ پڑا اور جا کر ایک شخص کو قتل کر دیا اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد یہ خاتون ہے نا نصر طبی بی اس کے سلالتہ بغیرہ کے ساتھ نجائز مراسم تھے احمد نامی شخص ہے وہ بھی ملزم ایمین اور شکیل بھی ہے فیر مارنے والا بھی احمد ہے ناظرین اب ہماری صاحب متلکہ تھانے کے ایسے چھو عباس صاحب موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور پولیس کا ورزن کیا ہے وہ جانتے ہیں عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کیس میں احمد حسین صاحب کا قتل ہوا اور قتل کرنے کے بعد ان کو انہی کے مکان میں دفنا دیا گیا جو کہ دس روز کے بعد پھر پتا چلا اور لاش کو باہر نکالا گیا اور پھر بقاعدہ تتفین ہوئی یہ بتائیے کہ جو خاتون ہیں احمد حسین کی بیوی نسرت وہ کیا اس قتل کے وقت جو باقی دیگر ملزمان ہیں ان کے ساتھ کس حد تک کس کا حصہ تھی کیا صرف ان کو پتا تھا کہ یہ سب ہو رہا ہے یا ان کے سامنے یہ سب ہوتا رہا اور بقاعدہ وہ اس کو مانیٹر کرتی رہی یہ خاتون ہے نا نسرت بیوی اس کے صلیتہ وغیرہ کے ساتھ نجائز مراسم تھے ان مراسم کی وجہ تھے اس اپنے خامد کو راستے کے اٹانے کے لیے اس نے نشہ آور گولیاں لائیں گولیاں لانے کے بعد اس کو گولیاں دی گئیں جس میں وہ نشے میں تھا اس کے بچے سکول میں گئے ہوئے تھے انہوں نے اس عورت کے ساتھ مل کر اسے قتل کیا قتل کر کے پھر بامی رضا مندی سے انہوں نے وہ گڑا کھودا کھود کر اس مکان میں دفن کیا دفن کر کے یہ ڈراما کیا کہ وہ کار سے پیسے لے کر چلا گیا ہے اور غائب ہے ان کے بھائیوں نے تلاش کی کافی سوچ بچار کے بعد ایک دن میں گشت پر رہا اسی رات میں گشت پر تھا تقریباً دس بجے کے قریب مجھے اطلاع ملی کہ وہ عورت ہے اس کا خامد غائب ہے ان کے بھائیوں نے کہا کہ یہ سمان باندھ کر رکشہ پر جا رہی ہے فرار ہو رہی ہے تو اس معاملہ میں کوئی گڑبر ضرور ہے میں فوری طور پر اپنے عملے کے موقع پر پہنچا اور اس عورت کو انٹیروگیٹ کیا کیا اس نے کہا کہ میرا خامد میں اس سے زیادتی کرتا تھا مجھے پتا نہیں ہے جب اس کو تحقیق کی گئی پوچھا گیا اور اللہ دیتا ملزم کو بھی دریافت کیا گیا تو انہوں نے بلاخر کافی لیتولال کے بعد بتایا کہ ہم نے اسے فیر مار کر قتل کیا ہے اور قتل کر کے اس کی ناش جو ہے وہ اس کے مکان میں گڑا خود دفن کر دی ہے اس کے اوپر کلین ڈال کر اوپر موٹسیکل کھڑکا دی اب آسے بھی بتائیے گا کہ جو دو اور ملزمان اس کے اندر ملوث ہیں اللہ دیتا اور نصر دیبی کے علاوہ وہ دو اور کون ہیں ان کے کیا نام ہیں اور ان کا کیا سٹیٹس ہے ایک اللہ دیتا ہے اور ایک کاشف ہے اور یہ ایک کہتا ہے کہ وہ میرا دوست ہے اس کے مطلق چھاند بھی ان کر رہے ہیں اگر اس کا قصور نکلا تو احمد اور شکیل کون ہے شکیل جو ہے وہ اس کا دوست تھا اس کا دوست تھا اس کے مطلق کو ریڈ کیے ہیں اور وہ بھی اگر اس کا کفارٹ نکلا ابھی تک مدعیوں نے انہیں نامزد نہیں کیا اور نام احمد احمد کیونکہ بتایا جا رہا ہے مدعیوں کی طرف سے کہ احمد اور شکیل دو نام اور لیے جا رہے ہیں نام علوم دو آدمی ہیں لیکن ابھی ان کے مطلق کو تصدیق کی جا رہی ہے اگر ان کا قصور آیا تو وہ بھی قیسر کردار تا کہ انشاءاللہ پہنچیں گے اور ان کو سزا ملے گی اللہ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ میرٹ پر اس مقدمے کو جکسو کریں بہت بہت شکریہ عباس صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین آپ نے پولیس کا ورشن سن لیا اب آگے بڑھتے ہوئے ہمارے ساتھ زیر حراست دوسرا ملزم ہے اللہ دیتہ جس کا ذکر آپ نے پروگرام میں سبی سے سنا کہ اللہ دیتہ اور نصر بی بی دونوں شامل تھے اس قتل میں اور جو قتل کیا گیا گولی چلائے گئی پھر دفنایا گیا وہ سب اللہ دیتہ نے کیا کچھ اور ساتھ میں ساتھیوں کے اللہ دیتہ سے اب بات کرتے ہیں اللہ دیتہ کام کیا کرتے ہو مزدوری کرتا ہوں کب سے کر رہے ہیں مزدوری کتنا عرصہ ہوا ہے تقریباً کوئی دو تین سال سے کر رہا ہوں دو تین سال سے تو نصر بی بی کو کب سے جانتے تھے نصر بی بی کو ان کا میں نے مکان بنوایا تھا آج سے کچھ چھ سال پہلے اس وقت سے اس نے میسے دلال سلام بنائی صرف دعا سلام غلط مراسم بنائے تھے ایک سال میں نے ان کے گھر کا کام کروایا بعد میں میں نے رکشہ لیا تھا وہاں ان کے بچوں کو چھوڑنے سکول جاتا تھا تو اس نے جب قتل کیا احمد حسین کا تو اس وقت بچے کہاں پر تھے بچے دوسرے کمرے میں تھے اوپر والی منزل میں نیچے تھے اوپر والی منزل میں جو احمد نامی شخص ہے وہ بھی ملزم ایمین اور شکیل بھی ہے فیر مارنے والا بھی احمد ہے کیوں سار جو فنگر ہیں جو نشان ہیں وہ سارا کچھ بائیو ڈیٹا سامنے آ جانا ہے گولی احمد نے چلائی ہاں جی احمد نے چلائی تھی احمد تمہارا کیا لگتا ہے وہ میرا کچھ نہیں لگتا میرا دوست تھا لیکن ان کا گھر میں اسے رنگ کروانے کے لیے لایا اور نصرت کے نجائز تلک اس کے ساتھ بن گئے احمد کے ساتھ بھی تمہارے ساتھ بھی اور احمد کے ساتھ بھی اور شکیل کون تھا شکیل بھی وہ ساتھ رنگ والا آتا تھا احمد لے کے آتا تھا وہ بھی ڈیل ڈائپ کا ہے تو اس کو کس لیے شامل کر لیا ساتھ میں کس کو شکیل کو وہ شکیل احمد کے ساتھ تھا دونوں ساتھ تھے ملے ہوئے اور یہ سب کس ورہ سے ہوا یہ قتل کس لیے کیا قتل اس کی بیوی نے کہا تھا ہم تو نہیں اس بات کو مانتے کہ بیوی تو یہ کہتی ہے کہ جی میں نے تو صرف اتنا کہا اللہ دیتا ہے کہ جی یہ بچوں کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے میرے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے تو اللہ دیتا ہے کہ کہ ٹھیک ہے اس کو رستے سے صاف کر دیتے نہیں سر میں نے نہیں کہا یہ خود اس کا سارا پلان ہے اس نے سارا کچھ یہ پلان کیا ہے یہ میرا پلان نہیں اس کا پلان ہے وہ احمد کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی تھی میں تو شادی شدہ تھا اور مجھ سے زیادہ تلق اب اس کے ساتھ اس کے تھے تو یہ یعنی کہ صرف اس بات پر نہیں ہوا کہ وہ بچوں کو تنگ کرتا ہے اور نہیں سر میں اس بات کو نہیں مانتا جو وہ بات کہتی ہے نا اس بات کو میں نہیں مانتا تو وہ چونکہ اچھا مجھے ایک اور چیز کہ یہ بتاؤ کہ یہ لاش کو دفنایا کب اسی وقت رات میں یا اگلے روز دن میں اگلے روز دن کو اور رات میں کیا ہوتا رہا سر جب اس کو فیر مارا نا تو میں اوپر چلے گیا تیسری منزل پہ انہوں نے کہا کہ لوگ دیکھیں کوئی جاگتا تو نہیں ہے کسی نے سنا تنہی کو بار تو نہیں نکلتا میں اوپر چلے گیا تھا یہ نصرت شکیل اور احمد یہ تینوں اس کو بکسے بکسے میں ان کے ساتھ گڑا کھدوائیا نیچے رات میں گڑا کھدوائیا ہاں رات کو کھوٹتے رہے تو جب رات کو کھوٹتے رہے ہو تو ان کی بیٹیاں کدھر تھی ان کو پتا نہیں تھا کیا نہیں وہ سر بچوں کو جیسے وہ کہتی ہے نا ویسے ہی ہوتے ہو سکتا اس نے بچوں کو بھی گولیاں پھلائی بچوں کو نہیں بتا تھا ہاں بچوں کو نہیں بتا تھا جب دفنا رہے تھے تو اس وقت ان کا بیٹا فیصل ساتھ میں تھا نہیں سر اگر وہ اتنی اچھی عورت ہوتی نا تو جیسے اس کے میرے مراسم غلط بنے تھے اس کے بچوں کو پتا تھا وہ اپنے والد کو بتا دیتے کہ ہماری اممہ ٹھیک نہیں ہے بچوں کو پتا تھا یہ ہاں بچوں کو پتا تھا بیٹے کو بھی پتا تھا بیٹیوں کو بھی معلوم تھا ہاں جی معلوم تھا کہ غلط تلق ہے ان کے تو اس قتل سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا سر کوئی فائدہ نہیں مجھے فائدہ نہیں ہے کہ حراست میں ہو کہ تم جیسے کو آزادانہ گھومنے کی تو اجازت ہونی نہیں چاہیے یوں کھلے عام چھوڑنا ہی نہیں چاہیے کہ چھوڑ دیا جائے گا تو جا کر کسی اور کے ساتھ کسی اور کا گھر اجھاڑ ہوگے تم جیسے کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے حوالات میں بند رکھنا چاہیے جیل میں رہنا چاہیے تاکہ عمر بھر سڑتے رو جیل میں کیے کہ تو پشتاوا نہیں ہوگا اور اگر پشتاوا ہو بھی رہا ہوگا کسی کو خبر ہی نہیں ہونی اس وقت یہ سوچا ہی نہیں ہوگا کہ وہ چند گھنٹوں بعد یا چند دنوں بعد تم نے اسی طرح سے حوالات میں بند ہونا ہے اور یہ حوالات کی سلاکھوں کو پکڑ کے کھڑے ہوگے اور اپنا کیاب بتا رہے ہوگے بس غلطی انسان سے سر ہو جاتی ہے یہ کس کا پلان تھا کہ جی اتنا گہرا گھڑا کھودا جائے پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے پھر اس کے بعد شیٹ ڈالی جائے پھر اس کے بعد اوپر پلستر کیا جائے پھر پنکھا چلا کر اس کو سکھایا جائے سر یہ مجھ سے پہلے کہ انہوں نے پلان میں تو کام پہ جاتا تھا مجھ سے پہلے کہ انہوں نے پلان بنایا تھا لیکن مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ کرنا ہے پھر میں آمد کے گھر گیا ہوں ڈی ٹیپ کلونی جدھر جا کے میں نے ان سے ریٹ کروایا سر سے تو وہ ادھر سے نکل چکا ہے اس کے ہمسائیوں نے بتایا کہ وہ داست دن ہو گئے اپنی جگہ بیچ رہا تھا ادھر سے جانے کے لیے تو اس کے ساتھ پہلے پلان بنا تھا پھر میں گیا ہوں تو انہوں نے بتایا کہ یہ یہ کام نسرت نے کہا ہے اور کرنا ہے اگر یہ تم ریکارڈنگ بھی سننا چاہتے ہیں تو بائیو ڈیٹا مویلوں کا کروا کے ان سے سن لو بڑے سمجھدار ہو یہ ساری چیزیں کہاں سے سیکھی ہیں جی بڑے سمجھدار ہو یہ ساری چیزیں کہاں سے سیکھی ہیں مویل کا ڈیٹا نکلوالو یہ کر لو وہ کر لو یہ ساری چلاکیاں کہاں سے آئیں ہیں چلاک آدمی ہو نا ہوشیار ہو یہ ہوشیاری ہے تمہاری کہ تم نے کہا دیا جی میں نے کچھ نہیں کیا اور یہ ملزمان کی ہوشیاری ہوتی ہے کوئی کبھی ایسا میں نے ملزم نہیں دیکھا جو یہ مان جائے کہ ہاں جی میں نے ہی یہ سب کیا ہے اور میں ہی اس کا کیے کے لیے ذمہ دار ہوں نسرت سے پوچھا تو وہ تم پر ڈال رہی ہے تم سے پوچھ رہا ہوں تم نسرت پر اور احمد پر اور شکیل پر ڈال رہے ہو تو ایک دوسرے پر ملبہ ڈال رہے ہو کہ کہیں نہ کہیں سے بچ جاؤں میں نہیں سر سار بس جتنا پولیس کو چاہیے تھا کہ ان کو پتا چل جائے وہ میں نے بتا دیا ہے باقی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اپنے بچاؤں کے لیے کچھ نہ کچھ تو رکھنا چاہیے نا ہوشیار آدمی ہو اور یہ ہوشیار ہی ہے تمہاری ناظرین آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک معصوم شخص کو اس کے اپنے ہی گھر میں قتل کیا گیا اور قتل کرنے کے بعد لاش کی بے حرمتی ہوئی دس روز لاش اسی گھر میں اسی مکان میں نشلی منزل پہ بہت گہرا گڑا کھوڑ کر دفنا دی گئی تھی اور اس پر کور کر دیا گیا تھا پلستر کر دیا گیا پھر اوپر کالین بچا دیا گیا موٹرپائی کھڑی کر دی گئی تاکہ کسی کو شک کی نہ ہو کے یہاں پر دفنایا گیا اور سب یہی سمجھیں کہ احمد حسین لا پتا ہے آج کے پروگرام میں آپ نے وہ جگہ بھی دیکھی کہ جہاں پر مکان میں دفنایا گیا تھا لاش کی بے حرمتی ہوئی پھر آپ نے ملزمہ نسرت کو بھی سنا کہ اس کا کیا کہنا تھا اور اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ مجھے معاف کر دو کیونکہ یہ اس پر سب احساس نہیں ہو رہا ہوتا یہ تب احساس ہوتا ہے کہ جب کوئی گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے قانون کے کٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا عدالت سے مجھے سزا ہونی ہے جیل ہو جائے گی اور اب ساری زندگی اسی طرح سے میں نے جیل میں گزارنی ہے اور وہیں پر میں نے سڑنا ہے اگر اس وقت یہ احساس ہو جائے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ غیر قانونی ہیں قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں اور ایک جیتے جاتے شخص کی جان لے رہے ہیں اگر اس وقت یہ درندگی حیوانیت ختم ہو جائے اور انسانیت جو ہے وہ قائم رہے تو یہ اس طرح کے شخص اس طرح کا کبھی کام کریں گے ہی نہیں اور اگر کرنے کا سوچیں گے بھی تو یقیناً وہ قدم نہیں اٹھائیں گے کہ جو کرنے کے قریب لے جائے گا کوئی اور دوسرا بھی ایسا کرے گا تو اس کو بھی روکیں گے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آئی دن ہمیں اس طرح کے واقعہ دیکھنے پڑتے ہیں جس کے بعد ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں پر ہم انسانوں میں رہ رہے ہیں یا ہم حیوانوں میں رہ رہے ہیں جہاں پر کسی کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے کہ کسی کی جان لینا تو یوں ہی ہے کہ شاید کسی جانور کی جان لینا ہے اتنی آسانی سے ایک انسان کو مار دیا جاتا ہے آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے ہم نے یہ تفصیل پیش کی اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس کیس میں جب سزا ہوگی اور ملزمان کو قانون سے سزا ملنے کے بعد جیل ہوگی تو وہ بھی تفصیل ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے مجھے علی ممتاز کو دیجئے اجازت ہمارا ایمیل اڈریس ہم لوگ ایڈ سما ڈا ٹی وی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جل پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نکمان